ہمزان کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے لجہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے چنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے عرش اس کا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے شیطان سارے قید ہو جاتے ہیں ساری کائنات سمندر کی مشلیاں اور زمین کی چونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں جنت کو روزانہ روزہ والوں کے لیے سجایا جاتا ہے اور اللہ اسے کہتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں تجھ میں ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے چوبیس گھنٹے ایک اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کوئی توبہ کرنے والا کوئی معافی مانگنے والا کوئی بھی سائل جو بھی مانگے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ تجھے بشارت ہو دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کرنے والے بس کر اور واپس ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ استمنہ کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا ہے رمضان میں جو مرجع اس کی بخشش ہو جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا حساب نہیں ہوتا تو کس نے مجھ سے پوچھا بعد میں ہوتا ہے میں نے کہا اللہ تعالی کوئی ہماری طرح اللہ تو رحیم و کریم ہے ایک دفعہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا یہ تھوڑا کنا آ جاؤ گئی زمانت کینسل ہو گئی ہے دوبارہ پا دیا یہ تو دنیا کے دستور جب اس نے ایک دفعہ کہا چاہو تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے پہلی تیاری کیا ہے کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں کوئی زبان کی کوئی آنکھوں کی کوئی کموں کی کوئی معاملات کی کوئی معاشرت کی اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کریں آپ تو تھوڑا سے بیٹھے ہو یہاں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں دو بڑی مصیبت ہیں ایک غیبت ایک حاصل تو ہم جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں توبہ کریں ٹھیک ہے نبی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتا ہے میں دن میں ستر دفعہ توبہ کرتا ہوں استغفار آپ تو معصوم پاک پاکیزہ امت کو سکھانے کے لئے دوسری بار دنیا کے ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے نہیں کوئی پابندی تو نہیں تو جب ہر انسان انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کی کا کوئی جواز ہے آج وہ یہ کر رہا ہے وہ رات کو توبہ کر لے وہ کل توبہ کر لے وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہے تو رمضان میں داخل ہونے کے لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کرتا ہے اللہ نے میرے نبی سے کہا لستہ لے ہیں بے موسیقہ میرے نبی آپ ان کے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے یہ میرا کام ہے بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں تو آپ اس پیغام پہنچانے میں سامنے کون تھے کافر اور آپ دیکھ رہے تھے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا یہ تو آپ اللہ نے نظر دی تھی پھر بھی آپ نے اس کی اتنی منتیں کی ہیں ابو جہل آپ نے کہا میری امت کا فیرون ابو جہل ہے اور موسیقہ کے فیرون سے بڑا فیرون ہے کہ موسیقہ کے فیرون نے مرتے ہوئے کہا توبہ کرتا ہوں اور اس امت کے فیرون نے کہا گردن ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کسی سردار کی گردن آپ نے اس کے گھر کے اتنے چکر لگائے جس کے بارے میں جانتے تھے نصیب میں ہدایت نہیں ہے کہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کرتے ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے ہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اب بس کرتے آپ دیکھتے ہیں نہیں جب مریض لا علاج ہوتا ہے دکٹر کرتے ہیں کہ اب لے جائے اس کا کوئی علاج نہیں اس کو ہسپٹل سے فرق کر دیتے ہیں گھر لے جائیں کوئی علاج نہیں اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں پھر بھی اب اس کی منت کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سیرت کو بھی پڑھو پھر مجھے خاجہ صاحب یاد آجاتے ہیں سکھریت روش منصورینو ان تھپ رکھ کنز قدورینو ہا دی نا سمجھ ہدایہ کافی نا سمجھ کفایہ کفایہ کافیہ وزن شعر کی وجہ سے ہا دی نا سمجھ ہدایہ کافی نا سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کی طاب تو دوسرا کام سامین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے حضرت حمزہ کہ قاتل ویش اللہ نے ایمان دیتا اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں اور بہت مبارک مہینہ ہے اور المشاہن کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں اکرمہ بن ابی چہل بھی ہیں واشی بھی ہے تو وہ سترہ تھے تین عورتیں چودہ مرد اس میں سے تیرہ کو ہدایت نصیب ہوئی دو قتل ہوئے اور دو کا پتہ ہی نہ چلا بھائی عبداللہ بن ابی سرحہ یہ حضرت عثمان کے خالہ ذات تو وہ ان کو سفارشی بنائے اب وہ اندر سے تائب ہو چکے ہیں نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس سے بیعت لے لیں کلمہ پڑھا لیں تو آپ اس سے سر چکائے بیٹھے لیں پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس کو کلمہ پڑھا لیں تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور پیت لے کر فرمایا تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا تو تم سمجھے کیوں نے اس کی گردن کیوں نے اڑا آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا آپ ہمیں اشارہ کر دیتے ہیں اور نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھوں ادھر تمہیں اشارہ یہ نبی کی شان سے پاک ہے میں قربان جوں اس کی رحمت پر اور موت کیسے آئی کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے حضرت عثمان کے زمانے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد ایک طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ اور دوسری طرف پھرنے سے پہلی گر کے انتفاض ہوگی انہوں نے کہا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا لیکن اگر موت کیسے تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی تین دفعہ رکے رہے پھر آپ نے بیعت لی تو لہٰذا میرے عزیزوں سامین حاضرین سب سے دل صاف کرتے ہیں سب سے نیت کرتے ہیں میری جو تم میرے بچے بیٹھے ہو میں اب اس عمر میں میں تم سے کیا فخر کروں گا میرے سر کے درد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں سارا دن اس بدبخت سے لڑتا ہوں کبھی ادھر سے کمی آتی ہے یہ نہیں کہ کمی آئے گی نہیں کبھی ادھر سے نفرت آتی ادھر سے کمی آتی اور میں جھاڑو لے کے اسے صاف کرتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں سوتے ہو میں کہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کا بغض نہیں میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا صاف کیا صاف کیا آپ کو پتا جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ تیر انداز بھی آ جاتا ہے منصبننی غرب الرمات تصیبنی محنن اشد علی السیوف مفاربا کہ مجھے ایسے تیر مارے زمانے نے کہ میرے جگر کے پار ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے کر دی متنبی ٹکڑے کچھے